بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے فرائز کتنے ہیں اور فرائز کا مطلب کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا نماز کے فرائز چھے ہیں فرائز فرض کی جمع ہے فرض کہتے ہیں جس کے بغیر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں اگر ان جو چھے ابھی تذکرہ کروں گا چھے فرائز کا ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے کوئی بھی ایک چھے میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ جائے آپ کی نماز نہیں ہوگی پھر سے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا اگر یہ فرائز میں سے چھوٹ جائے آپ سجدہ سوہ کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ واجب سے سجدہ سوہ جو ہے واجب کے چھوٹنے سے بات ہے فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سوہ کرنے سے سجدہ سوہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ نماز کو دہرانی پڑے گی لوٹانی پڑے گی اسی لئے فرائز کا نماز کے فرائز کا جاننا بہت ضروری ہے جانیں گے تب ہی تو پھر کہاں سجدہ سو کرنا ہے اور کہاں نماز کو لوٹانا ہے نماز آپ کی ہوگی نہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے جان جائیں گے اب نمبر ایک تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ کی بڑائی بیان کرنا لفظ اللہ اکبر تو ضروری نہیں ہے لیکن تکبیر کہنا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے اب اس کے لئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے یہ ہاتھ اٹھا کے باندھنا یہ ضروری نہیں ہے ہاں سنت ہے ضرور کرنا چاہیے عمل لیکن ضروری جو ہے تکبیر کہنا ہے اللہ کا نام لینا ہے اللہ اکبر کہنا ہے اگر آپ کہتے نہیں ہے صرف ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں بڑی غلطی ہوتی ہے امام صاحب تو کہتے ہیں مقتدی جو جاننے والے ہیں یا اکیلے نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو امام کے پیچھے پڑھنے والا ہے وہ سیدھا آتا ہے امام کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے باندھ لیا اب اللہ اکبر بولا ہی نہیں ہے کہا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کی جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ فرض ہے اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے اسی لئے نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے نمبر دو قیام کرنا کھڑے ہونا فرض نماز میں واجب نماز میں اور سنتوں میں سنت فجر میں فجر کی سنت کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں وہ سب دوسری حکم میں آ جائیں گی لہٰذا واجب فرض اور فجر کی سنت ان نمازوں میں آپ کے اندر اگر قدرت ہے طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہوں تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے اگر قدرت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں فرض نماز واجب نماز یا فجر کی سنت تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی قیام ان نمازوں میں ضروری ہے فرض ہے قیام کرنا قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا ان کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں سنتیں اور دیگر سنتیں ہیں یا پھر نفل نمازیں ہیں نفل نماز میں ساری جیسے تراویہ کی نماز ہے تحیت المسجد ہے وضو ہے اسراق ہے چاشت ہے عوابین ہے تحجد ہے یہ سب جو نمازیں ہیں حاجت کی نماز ہے توبے کی نماز ہے اور اسی طرح جو اور دیگر نمازیں ہیں شکرانے کی نماز وغیرہ وغیرہ تو یہ جتنی نمازیں ہیں ان تین نمازوں کو چھوڑ کر فرض واجب واجب میں نظر کی نماز آ جائے گی اور جو ہے وطر کی نماز نماز وطر آ جائے گی تو اور اسی طرح فجر کی سنت فرض واجب اور سنت فجر کی ان کو چھوڑ کر جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں آپ کے لئے بیٹھنے کی اجازت ہے طاقت ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے اس کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن کوئی مجبوری نہیں تھی تو آپ کو آدھا سواب ملے گا اگر کھڑے ہو کے پڑھتے تو پورا سواب ملتا ہاں مجبوری تھی کوئی عذر ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھنے سے پورا سواب مل جائے گا کوئی بات نہیں ہے اس میں اور بہت سے تفصیلات ہیں سب چھوڑ رہا ہوں یہاں پر اب ذرا سمجھ لیجئے واجبی نماز میں ایک عید اور بقرید کی نماز بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو پھر میں بتا دیتا ہوں ورنہ پھر آپ دھوکے میں رہ جائیں گے کیونکہ تفصیلات یہاں اس کو بیان نہیں کرنا ہے فرائض کو بیان کرنا ہے اصل میں تو نمبر ایک تقبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر تین قرات 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 میں قرآن کی آیتوں میں سے کہیں سے بھی کچھ پڑھ لینا یہ فرض ہے ضروری ہے سور فاتحہ فرض نہیں ہے واجب ہے سورہ ملانا فرض نہیں ہے واجب ہے ہاں متلقا قرات کرنا متلقا کچھ بھی پڑھنا چاہے سور فاتحہ ہو یا قرآن کی کوئی اور آیت تو کچھ بھی ہو قرآن کی کچھ بھی آیتوں کا پڑھنا یہ فرض ہے ضروری ہے قرات اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی ہاں قرات اگر نہیں کیے ہیں نماز نہیں ہوگی لیکن ہاں سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تھی سیدھا سورہ پڑھنا شروع کر دیا اور آخیر میں سجدہ سو کر لیے اور جانبوچ کے ایسا ہوا نہیں تھا انجانے میں ہو گئے تھا آپ سے نماز آپ کی ہو گئی سجدہ سو سے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں تھا واجب تھا لہذا واجب چھوٹ جانے سے آپ سجدہ سو کر لینے سے کام چل جائے گا اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے رکو میں چلے گئے آپ اس کے بعد آخیر میں سجدہ سو کر لیا نماز آپ کی ہو گئی سورہ پڑھے نہیں تھے سورہ کا پڑھنا کوئی سورہ ملانا فرض واجب نہیں ہے واجب ہے ذرا سمجھئے گئے اس کو پھر نفل نماز واجب نماز مسئلہ بڑا دوسرا دوسرا آ جائے گا تو بہرحال جو بھی ہو قرآت کا کرنا نماز میں یہ فرض ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ نمبر تین ہے نمبر چار رکو کا کرنا رکو بھی ضروری ہے اور رکو میں صرف رکو کہتے کسی ہیں رکو کہتے ہیں اتنا جھک جانا جس سے آپ کا ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے یہ ساری باتیں مردوں کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں سب کا یہی حکم ہے سب برابر ہیں ہاں رکو میں مردوں کے لئے کتنا جھکنا بہتر ہے عورتوں کے لئے کتنا جھکنا بہتر مستحب ہے یہ سب الگ مسئلہ ہے مستحب کی بات نہیں ہو رہی ہے ضروری کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر آپ کی نماز درست ہوتی ہی نہیں ہے لہٰذا رکو ضروری ہے اور رکو کہتے ہیں کہ اتنا جھکنا جس سے آپ کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے رکو کر لیں گے تو پھر آپ کی نماز ہوگی اگر رکو چھوٹ گیا اور سردہ سو کر لیے تب بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکو تو فرض تھا فرض کے چھوٹنے سے سردہ سو سے بھی کام نہیں چلنے والا آپ کا اسی لئے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے فرض کتنے ہیں جانیں گے تب ہی تو مسئلہ سمجھیں گے تو رکو بھی فرض میں ہے نماز کے نمبر چار ہے یہ نمبر پانچ دونوں سجدے یہ بھی ضروری ہیں ایک سجدہ فرض اور دوسرا سجدہ واجب غلط ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگ غلط مسئلہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل بھی کہ پہلا سجدہ فرض ہے دوسرا سجدہ واجب ہے غلط ہے دونوں سجدے فرض ہیں ایک رکعت میں ایک رکو اور دو سجدہ دونوں سجدہ ہاں دونوں سجدے کو مسلسل لگاتار سجدہ کرنا یہ واجب ہے لیکن ہاں ایک سجدہ بھی واجب ہے دوسرا سجدہ بھی پہلا سجدہ بھی فرض ہے واجب نہیں ہے فرض ہے فرض ہے دوسرا سجدہ بھی فرض ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نمبر چھے یہ پانچ تھا سجدہ نمبر چھے بقدرِ تشہود اتحیات میں قائدہِ اخیرہ میں یعنی قائدہِ اخیرہ کرنا قائدہِ اخیرہ میں بقدرِ تشہود کا بیٹھنا یہ فرض ہے اتحیات کا پڑھنا واجب ہے تشہود کا پڑھنا واجب ہے لیکن فرض نہیں ہے فرض کیا ہے کم سے کم آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھ جانا یہ فرض ہے اس میں بہت سے مسائل تو بہت سے ہیں کتنا مسئلہ آدمی بیان کرے گا مثال کے طور پر سمجھ لیجئے آخری رکعت میں میں نے کہا آخری رکعت فرض نماز آپ پڑھ رہے تھے چوتھی رکعت تھی چار رکعت والی فرض نماز ظہور کی نماز ادا کر رہے تھے آخری رکعت ہے چوتھی رکعت فرض نماز ہے اب چوتھی رکعت میں آپ بیٹھے نہیں اٹھ گئے سیدھا سجدے سے سیدھا چلے گئے اور آپ نے ایک رکعت اور پڑھ لی پھر ایک رکعت اور ملا کے چھے رکعت کر کے آخر میں آپ سلام پھر کے سجدہ سو کر لیتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ آخری رکعت میں وقدر تشہود کا بیٹھنا فرض تھا اور آپ آخری رکعت میں تو بیٹھے ہی نہیں سیدھا چلے گئے ہیں لہذا سجدہ سو کرنے سے بھی کام نہیں چلنے والا کیوں اس لیے کہ آپ نے تو فرض کو چھوڑ دیا ہے اور فرض کو چھوڑنے سے سجدہ سو سے کام نہیں چلنے والا جب آپ مسئلہ بہت سے مسائل ایسے ہی ہیں کتنا آدمی بیان کرے گا تو فرض قائدہ اخیرہ میں تشہود کے بقدر بیٹھنا فرض ہے ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ تو بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ پھر مسائل آتے رہیں گے بیانات آتے رہیں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں